ہیلو گائز اسے ارنی اور ہماری تو بھی توبو ایکسٹریم کیسی ہے اپنی تربو فیملی آج اگین کچھ سپیشل تو سپیشل دیکھ کے سمجھتے آئی یہ ہوگا یا یہ کارنا بہت بل کے قریب ہے اور بھائی چانس کی بات ہے یہ مطلب بار 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 میٹے سامنے آتی ہی جاری ہے پہنے میں ترس جاتا تھا دیکھنے کے لیے بھی پر آج کل نہ یہ کنٹینیوس لی کبھی آٹوما کبھی آٹوگریسٹ کبھی آٹوما کبھی آٹوگریسٹ تو ملی جاتی ہے تو ابھی میں آٹوگریسٹ ایمپیریو پہ ہوں اپنے شوڑوں پہ اور یہاں پہ آئی ہوئی ہے مستانگ سپیشل کیا ہے سپیشل اس میں بورلا ایگزاوسٹ لگا ہوگا ہے تو یہ لاؤڈ بہت ہے دوسری سپیشل بات اس کی ہے اس کا کلر تو نومل ہی ہمیشہ مستانگ جب بھی دیکھنے کو ملتی ہے اور ریڈ کلر میں دیکھنے کو ملتی ہے پہلے بھی میرے بلوگز میں جتنی بار میں نے دکھا ہے ریڈ ہی دکھا ہے تو یہ ہے یلو تو ایک بار پہلے کار دیکھ لوں موسیقی 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 باقی ٹیم ترغو ایکسٹریم جانے کی ایڈیٹنگ کیسی کی تھی تو ایڈیٹنگ تو کہہ رب ہوگی تب پتہ لگے گا تو میں بھی بعد میں ہی دیکھوں گا ایک چلی ستیل کار دکھا تو کار کیا بولو یار بہت دل کے کاریب میرے اور جیسے یہ ستارت ہوتی ہے بس اسی تائیں من دماغ دل سب دول جاتا ہے میرا گیر اس لے لو پیسے کئی سے لوت اللہ میں پر لوتنے نہیں ہے پر لوتنے نہیں ہے پرولم ہی ہے کہ ہی میند سے ہی کمانے ہیں تو میں ترمید ہی ہی ہے آپ سب لوگ جانتے گا تو فڑا فٹ سکار دیکھا سو گائز ہیز دکار یلو کلر لکنگ امیزنگ سیریس لی بہت ہوتا رہا ہوں بہت ہوتا لگ رہی ہے یلو کلر میں ای ریلی لفت بلیک سٹرپس ریسنگ سٹرپس لگی ہوئی ہیں اس کے اوپر سے سو دس از بیسکلی تیپنگ تو یہ تیپ لگی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے کمپنی سے ایسی نہیں آتی ہے then the horse اور basically پونی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو but it's looking amazing and again اس کی ہیڈ لائٹ بہت ہی سپیشل فرنٹ لک ایک بار فرنٹ سے دیکھ لو ویسے آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہو but still دکھانا تو بنتا ہے کیونکہ کار دل کے بہت قریب ہے اس کار کو میں جتنی بار بھی دیکھتا ہوں اتنی بار ہی مطلب مجھے لگتا ہے کہ اور دیکھ لوں اور دیکھ لوں اس کے آس پاس میں کھڑا رہا ہوں بس اس ہی کو دیکھتا رہا ہوں نہارتا رہا ہوں تو اس میں لگا ہوا ہے بارلا کا exhaust and اگر بارلا لگا ہوا ہے تو مطلب سمجھ جاؤ کہ یہ لاؤٹ ہے تو یہ ہے کمپلیٹ کار کا پیچھے کا لک and tail light again جو fence style میں ہوتی ہے بہت ہی ultimate لگی ہوئی dual tip exhaust تو exhaust لگے ہوئے یہ رہ اور یہاں پہ and and نیچے ایک tail lamp ہے اس کے اندر جو brake light جب اپن بریک دباتے ہیں تو جل جاتی ہے and reverse light بھی اس میں پیچھے سے visibility بہت کم ہوتی ہے تو reverse parking camera اس میں لگا ہوا ہے already and gt logo behind پیچھے سے black color کا بیچ کا اس کا پیانو فینش کا center part and car looks amazing 19 inch wheel اس کے اندر 275 width 40 اس کی wall and آگے کی tire کی specification تھوڑی سی ڈیفرینٹ ہے تو آگے بھی 19 inches ہے ویسے but 255 width and 40 wall تو تھوڑا سا tire ڈیفرینٹس آگے اور پیچھے میں سپورٹس کار کا پیچھے کا tire ہمیشہ ہی تھوڑا سا براڈ ہی ہوتا ہے تو بہت ہو گئی کار کی بہار کی باتیں اب چلتے ہیں کار کے اندر چلتے ہیں تو یہ door کھولتے ہی یہ جو مستانگ کا لوگو ہے بھائی میرا وز چلیں دوں تو میں اسی کے اندر گدہ لگا کے اور adjust ہوئے ہوں میں ہوں گا نہیں بیسے پھر بھی میں کار کے اندر ہی adjust ہوئے ہوں گا آنے دو اس کو seriously اسی کے اندر سوئیں گے ایک دن بلوگ بنایں گے رات کو اسی کے اندر بتائیں گے سوئیں گے اس کے اندر door unlock & lock یہ open lever یہاں پہ speaker دیا ہوا ہے speaker اس کے اندر کوئی ایسے brand نہیں لکھا ہوا but quality is top notch door کے اوپر یہ leather & leather کے اوپر white color کی stretching ساری آپ کو clearly دکھ رہی ہے یہاں پہ lever یہاں پہ ایک چھوٹا سا compartment جہاں پہ آپ چھوڑی موٹی چیزیں ڈال سکتے ہو bottle نہیں آ پائے گی then یہاں پہ اوپر air vent یہ deep fog ر کا بھی کام کرتا ہے اگر side میں آپ کے glass کے اوپر fog آ جائے تو اب بات کرتے ہیں car کے interior کی interior مطلب dashboard تو dashboard تو بھائی اس کا بہت ہی sporty ہے dual tone dashboard ہے black & silver seats are all black & sporty car کا complete interior black seats again leather with white stitches & believe me مزا آ رہا دیکھ کے ڈال بیٹھتے ہیں اب اندر بیٹھتی ہی جو feel آتی ہے وہ آتی ہے steering سے شروع ہو جاتی ہے تو steering is very good very solid & & یہاں پہ یہ سارے controls آگئے جو entertainment & cruise control آگیا & & یہاں پہ all phone سے related controls then multimedia controls pedal شفٹرز پلس & پیچھے وائپر 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 sophomore енного رئو وائپر 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 ویょ و Appreciate و Tour راعت وائپر و 140 و N و 200 و ی سکرین تو سینٹر سکرین کو میں آن کر دیتا ہوں تو یہ آگئی سینٹر سکرین سینٹر سکرین میں نے آن کر دی ہے and again this pony is looking amazing اس کو ہورز بھی کہ سکتے ہیں پونی بھی کہ سکتے ہیں پر originally یہ پونی ہے میرے ہی ایک سبسکرائبر ہیں انہوں نے مجھے کرک کیا تھا تو کرک کرا اچھی بات ہے thank you turbo family for supporting تو یہاں پہ یہ volume control system کا music system کا then the tune up اگر آپ کو ریڈیو tune up کرنا ہوں یہاں پہ basic controls again system کچھ ایسا دیکھتا ہے reverse camera اس car میں ہے اگر اپن reverse gear لگاتے ہیں تو automatic climate phone apps settings تو ساری چیزیں completely informative ہیں and بہت اچھے سے clear clear ہیں اب آ جاتے ہیں ac controls پہ تو again dual zone ac controls تو یہاں سے آپ temperature up down کرتے ہو یہاں سے fan and again the settings کی کہا پہ آپ کو کیا set کرنا ہے ac on and off کا button then اگر نیچے آ جاتے ہیں تو یہ بہت special چیزیں ہیں these are toggle switches toggle switches میں mode پہلی چیز ہے mode مطلب آپ کو car کو کس mode پہ چلانا ہے car آپ جس بھی mode پہ چلانا چاہیں جیسے sports mode normal mode and economy mode تین mode ہوتے ہیں car کے اندر سیم ایسی steering کا بھی mode ہے تو steering کو بھی آپ الگ الگ mode پہ set کر سکتے ہو آپ اس کو stiff کر سکتے ہو اس کو soft کر سکتے ہو then traction on and off مطلب آپ car کا traction on اور off کر سکتے ہو اگر آپ کو drifting کرنی ہوں یا spin کرنی ہوں بہت زیادہ تو آپ traction off کر کے چلا سکتے ہو نہیں تو آپ traction on کر کے چلا ہو then the indicators جو parking indicators ہیں ان کو on کرنا اور off کرنے کا start and stop button of the engine یہ gear lever آگیا parking reverse neutral drive sports same یہاں پہ لکھا ہو ہے تو اس کے اندر بس یہ simple switch ہے switch کو دباؤ اور gear change کر لو simple سا gear change کرنے کا طریقہ then the handbrake manual handbrake ہے اس کے اندر تاکہ اگر آپ کو drifting کرنی ہوں یا کچھ بھی اور چیزیں کرنی ہوں تو آپ manually use کر پاؤ then the cup holders دو cup holder ہیں یہ ایک ash tray بھی اس کے اندر رکھی ہوئی ہے اگر آپ smoke کرتے ہو تو ویسے smoking is injurious to health تو اس کے اندر آپ کو ایک ambient lighting بھی دکھ رہی ہوگی جو ambient lighting یہاں پہ بھی ہے جو door کے اندر handle کے اندر ہے then یہ جتے بھی switches ہیں اس کے اندر بھی light جل رہی ہے اگر یہ ambient lighting on ہے تو اب بات کرتا ہوں car کے ڈیش بورڈ کی ڈیش بورڈ is really smart looking amazing اوپر پورا black ہے نیچے silver then black تو two tone میں آ جاتا ہے and i really like the leather یہ پورا leather لگا ہوا ہے with again white stitch جو پوری گاڑی میں سیم ہر جگہ چل رہا ہے ویسے کا ویسے ہی تو بات کرتے ہیں meter cluster کی تو میں اس کو on کر رہا ہوں اور یہ میں نے switch دبایا تو کچھ ایسا meter cluster ہے اس کا جو on ہوتا ہے تو یہاں پہ clear clear دکھ رہا ہے rpm and نیچے temperature of the car بیچ میں دکھ رہا ہے آپ کو parking reverse neutral drive sports سارے mode تو ابھی fuel economy power active لکھا ہوا ہے and اس کو open change کریں گے then یہاں پہ speed تو speed top speed دکھا رہا ہے 260 and نیچے دکھا رہا ہے fuel تو یہ top speed 260 ہے and believe me یہ 260 پہ چلی بھی جاتی ہے بہت ہی comfortably without any problem تو دوستو بہت ہو گئی باتیں اب اس کی آواز سناتا ہوں اور showroom سے باہر لے کے چلتے ہیں اگر اس کار میں بیٹھ کے vlog کیا اور ڈرائیو نہیں کی تو بھائی وہ نائن سا فیس ہی ہو جائے گی تو کار نکال رہے ہیں باہر اور باہر نکال کے چلتے ہیں میں سیدھا ڈرائیو پہ ہے تو گائز اب اس کو سٹارٹ کر رہے ہیں سٹارٹ کرنا آئے 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 آگئی بھائی آواز سری ہر سی lav ی brit اس Для الگ اواز یہ شورو روم کے اندر تھی اور روپیں مشکل سے تین ازار ارپن پہ بھی نہیں گئی ہوگی تین ازار بہت زیادہ بول رہو آئے اسو رون سے بات اور بس ہم چل رہے ہیں ڈرائیو پہ ار فان بھائی سے مللو کیا ہمی حسب کر سارے تو مائے کانٹری مائے رائے چینل نیچے ڈسکرپشن میں آگیا ہوگا اور سکرین پہ بھی آگیا ہوگا تو بھائی کو سبسکرائب کر لو بہت سای والے کارز کے ویڈیو بھائی کا ایک بڑا فیمز رائل ہو گئے اگر کار کا سپنا پورا کرنا ہے تو ایک بار آجانا چینل پہ ایک بار آجانا چینل پہ تو بھائی کا سپنا پورا کرنا ہے تو ایک بار بھائی کے چینل پہ آجو اور اب چلتے ہیں ڈرائی پہ بھائی بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں بہت مزا آنے مارا مزا آنے مارا تو گائز this is gear اور میں نے یہ سوچ دبایا اور یہ ڈرائی پہ لے لی تو یہاں پہ میٹر پہ یہ ڈرائی پہ آ چکی ہے اور لیٹس رول تو بھی بیسے تو آگے پوری کولونی کھالی ہے ہلکا سا سٹریچ لے سکتے ہیں ایک بار ہلکا سا بس ایرپان بھائی کا ریاکشن دیکھو مطلب میں تو میں تو ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہا تھا کہ آپ ایسا کھیچا مارو گے ایسا بھائی اب تو کھے بھائی ابھی یہ درائی موڈ پہ کیا کہہ رہے ہیں سبٹس رہے ہیں سر یہ دی موڈ پہ چل رہی ہے ابھی سبٹس بھی نہیں ہے اور موڈ بھی نورمل چل رہی ہے یہ ہے کچھ پبلک ریاکشن یہ دیکھو ایک 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 جنا یہی دیکھ رہا ہے یہ دیکھو نظر ہے ساری لوگوں کی آوہ دیکھو یہ دیکھو آنکل ریکارڈنگ آی 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 آنکل آئکشن بھی دی رہا گل ہو گل ہو ریکارڈنس بھی دیکھو اب میں دکھا رہا ہوں اس کی پاور آگے روڈ تھوڑا سا لیپ ٹھینڈ ٹھالی چل رہا ہے تو پاور کو پھل کر لو یہ لگا دی بھائی میں نے سپورٹฅ دیکھو تو پاور سمجھ لو اس کی اور ریاکشن دے گو تو گائز یہ تباہی تو پر اگلے سال لینے والے ہیں اور ہم تباہی مچانے والے ہیں تو بھائی میں آپ کھڑا ہوں ایک شانت جگہ پہ اور اس کو چیک کر رہے ہیں تو پاہی میں نے اگلے سال دہنا تو پاہی میں اگلے سال لے کے آئیں گے تو اسے لگائیں کہ فلو مآسٹر that's the loudest in مستانگ مستانگ میں اس سے لاؤڈ کچھ نہیں ہوتا رو اگلے سال پکا مطلب رہے ہیں سال کب جلدی ختم ہو جائے تو بھائی کیسی لگی ڈرائیو مجھے بتانا اور کار is insane سیریسلی بتا رہا ہوں اور پبلک ریاکشن جیسا آ رہا تھا نا بہت ڈیفرینٹ آ رہا تھا تو میرا بڑا بانتا کی ایک پبلک ریاکشن میں اس کار پر بناوں بٹ فورچنیٹلی ان فورچنیٹلی جو مرزی سمجھو گاڑی کل کی کلی بگ گئی تو پرائز بتانا بانتا تھا بٹ سٹل پرائز میں پھر بھی بتا دیتا ہوں آلدھو گاڑی بگ چکی ہے پرائز جاننا بہت ضروری ہے تو نئی کار آتی ہے آلماسٹ آلماسٹ 85 لک کے آس پاس اور ہم نے جو کار کل سیل کی ہے وہ کیے 60 لک روپیز کی تو دس وز 2015 موڈل دو وزار نو سو کچھ کلومیٹر چلی ہوئی تھی صرف تو کار بہت اچھی کنٹیشن میں تھی ہے اور بلکل ہی ساپ ستری تھی اور جنہوں نے ایکچھلی لی تھی انہوں نے چلائی ہی نہیں صحیح بات ہوئی ہے اگر واقعے میں ڈرائی پسند آئی ہو اور گاڑی پسند آئی ہو تو لائک چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لو اور اگر کوئی بھی ایسی گاڑی لینی ہو تو آٹو بیسٹ ایمپیڈیو پر کانٹیک کر سکتی ہو نمبر ہے 8885 8886 تو 8885 8886 ڈسکرپشن میں ساری ڈیٹیل آ چکی ہیں اور آپ ویب سائٹ پر بھی چیک کر سکتی ہو کسی بھی گار کی کوئی بھی ڈیٹیل تو گایز ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت ہی جلدی بائی بائی ٹیک کیر اور لبیو فیمیلی موسیقی